ٹرانزیشن ٹرانزیشن جب آپ ایک شوٹ سے دوسرے شوٹ کے اوپر جمپ کرتے ہو تو اس کے درمیان میں جو کبھی کبھار آپ کو ٹرانزیشن نظر آتی ہے کبھی 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 دیزولف یا آپ فیڈ یا وائپ اس طرح کی جو بھی دیکھتے ہیں تو وہ ہم ان کو ٹرانزیشن کہتے ہیں بسکلی دے آر تھی آرکہی پس آرکہی پسیار ہوگی ہیں جو ہوتیکی ہیں باٹر آرکہی پسیار دیزولف یا آپ فیڈ یا آپ حالی ووڈ کی ایک ہر روز کی ہر روز کی جو ہر روز کی روز کی ہے اس کے اندر ایک نیا جو ٹرانزیشن ایڈ ہوئی ہے قدرت ، کیسے اپنے کے لئے کے لئے دے سوٹ تتابع مختلف اپنے در 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 درают قدرت شرق ، فرم روز ، کئی نظر ، فرم آخر ، کئی اپنے درد جوار ،اس سوٹ ، فرم آخر ، مختلف ، لگر تار اس میں معلوم ، مرتفظ روز وقتی جیسے ہیں ، سوٹ ، سوٹ ، اپنے در در درست ، اور سوٹ ، سٹو ، سوٹ ، کار ، این آخر ، اپنے تافار ، اپنے در در سوٹ ، کئی چیز ، لگر سوٹ ، نظر ، آپ کو سب سے زیادہ transition ہوتی نظر آتی ہے لیکن عموماً ہم اس کو feel نہیں کر سکتے کیونکہ جو cut transition ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ humans نے یا audiences نے اس کو as a visual reality مطلب سب سے زیادہ acceptable جو transition کی جاتی ہے وہ آپ کی cut کی transition کی جاتی ہے آپ کوئی بھی film یا کوئی بھی drama اٹھا کے دیکھ لیں تو کبھی بھی جب دو بندے بات کرنے ہیں for example two subjects they are talking to each other اور جب ایک بندے سے shot اٹھا کے دوسرے بندے پہ یا دوسرے subject پہ direct جب لے کے جائے جاتا ہے تو اس کے درمیان میں ایک slightly سی change آتی ہے وہ slightly سی change یا وہ slightly drop of frame ہمیں اس وقت سے نظر نہیں آتا because of a human eye or the brain cannot process it film کے اندر یا tv program کے اندر آپ کو 99% جو transition نظر آئے گی وہ cut کی transition نظر آئے گی اور اگر cut کی transition یا transition جو آپ لگانا چاہ رہے ہیں on two shots and that is cut اگر وہ properly طریقے سے اور properly جگہ پہ لگائی جائے تو اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا there is another term which is called a jump cut jump cut are those cuts جس میں آپ جب cut لگاتے دو shots کے درمیان میں تو viewers کو یا audience کو ایک دم سے کوئی فیل ہوتا ہے کہ there is something missing so those shots اور those jump cuts are bad for editing they are bad for programs because you don't want to lose or you don't want to keep anything in between for the audience to think about درمیان میں کیا ہوا یہ اگدم سے jump کیسے لگ گئی so cut transition if they are placed properly if they are put properly so audience اس کو فیل نہیں کر سکتے you should also know کہ کس جگہ پر آپ جو ہے cut کی transition apply کرتے ہیں یا کونسی ایسی وجوہات ہیں جو آپ کو cut لگانے کے لیے مجبور کرتی ہیں اور کونس where do you actually use the cut transition now one thing you should as an editor you should always remember کہ جب action جو ہے وہ continuous ہے matrix کے اندر when the morpheus is talking to the main hero اور وہ سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو so the next shot which is of the hero is the continuous shot of the previous shot مطلب جب اس نے کوئی سوال پوچھا تو اس کا جواب دینے کے لیے اگلے بندے کے اوپر کیمرہ جانا یا shot لانا اس کو ضروری ہے جس کی وجہ سے ہم cut لگا سکتے ہیں یہاں پہ so if the action is continuous then you can use a cut transition in between the shots the next type of transition is your mix transition it is secondly most used transition in your films and your TV programs اس کو ہم crossfade یا mix یا dissolve کے نام سے بھی جانتے ہیں crossfade جو ہیں آپ کو آپ سمجھ لیں کہ زیادہ relax feeling دیتا ہے rather than the cut transition اس میں جو آپ کی overlapping ہوتی ہے from one frame to another frame is very smoothly done ٹھیک ہے اور the center point آپ کا mix transition کا جو بنتا ہے وہ تب بنتا ہے جب آپ دو مختلف frames کو اکٹھا dissolve کر کے ایک ایسے point پہ لے ہیں جہاں پہ دونوں frame ایک third picture بنانا شروع کر دیں like اگر ایک آدمی ہے اور اس کے آپ نے ساتھ ساتھ time گزرتا ہوا دکھانا ہے تو ہم دو frame ایک گھڑی کا اور دوسرا ایک آدمی کا جو انتظار کر رہا ہے کسی چیز کا ان کو آپس میں dissolve جب کریں گے تو ایک ایسا frame یا ایک ایسا time ہمارے پاس آئے گا جب وہ گھڑی اور وہ subject جو انتظار کر رہا ہے وہ ایک part ایک نیا frame بنا دیں گے so that is the center point of your mix or your dissolve transition dissolve transition جو ہے کہاں کہاں پہ use ہوتی ہے ایک تو جب آپ نے جو آپ video چلا رہے ہیں یا جو آپ scene shoot کریں اس کے درمیان میں آپ نے pace جو ہے مطلب جو speed ہے اس کی وہ آپ نے کم کرنی ہے then you can use your mix or your dissolve transition it is also used to create a mood for example relaxation thoughtfulness etc اس میں ہوتا اصل میں یہ کہ جب آپ کے دونوں clips جو آگے چل رہا ہے اور جو پیچھے چل رہا ہے دونوں clips میں اگر آپ کی کافی زیادہ coherence ہو relationship ہو تو آپ ایک دوسری کو پریسے overlap کر سکتے ہیں for example ایک actor آپ کا اور frame کے اندر you want to show that he is very lonely so to make that loneliness more intense آپ اس کے اوپر desert کا یا ورانے کا کسی کا dissolve میں scene چلا سکتے ہیں جو ایک in other words will be explaining کہ how sad or how alone he is right now جو آپ کا dissolve transition ہے یہ passing of the time کو بھی اور changing location کو بھی explain کرتا ہے کبھی کبھار the next one is your fade fade transition جو ہے آپ کو بہت کم نظر آئے گی اس کی reason یہ ہے کہ it mainly occurs when there is need to be change in the chapters or the stories a moment جو آپ کو fade نظر آتا ہے وہ آپ کو film کے شروع میں یا film کے end پہ ہوتا ہے ہوتا کہ ہے اس میں کہ آپ کا جو frame جو چل رہا ہوتا ہے جو picture آپ کی جو چل رہی ہوتی ہے وہ totally black ہو جاتی ہے یہاں black سے آپ کو picture نظر آنی شروع ہوتی ہے it is called fade in and fade out another place is the beginning of a chapter or a scene اگر آپ نے for example ہندی فلم دیکھی ہے دس کہانیاں تو اس کے اندر دس دیفرنٹ کہانیاں آپ کی ہوئی ہیں فلم کے اندر تو ہر ایک کہانی ختم ہونے کے بعد the scene slowly fades out and then the new story comes in so آپ chapter کے یا scene کے شروع میں یا end پہ بھی fade in fade out لگا سکتے you can also put fade in and fade out when there is change in time of course آپ نے دکھانا ہے کہ دو ہزار ایک کے اندر 9-11 میں جو twin tower sorry جو world trade center ہے وہ گرا اور then you fade out the scene and then you fade in in 2012 کہ اس کے برعکس جو ویزے کے اندر policies میں سکتیاں ہوئی ہیں اس کا کیا انجام نکلا ہے and stuff like this so again one more time you can use fade in and fade out in the beginning and the ending of the program in the beginning and the ending of the chapter or scene or when there is a change in time the next type of transition which we normally see nowadays in your movies is your vibe transition اس کے اندر مختلف قسم کی vibe ساپ کو نظر آتی ہیں you have from straight lines to complex shapes a moment اگر آپ نے کوئی humorous کوئی film دیکھی ہے indian اور اس کے اندر آپ کو ایک shot جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی ایک دوسرا shot side سے اس کو cover up کر لیتا ہے that is your vibe transition جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ simple transition سے لے کر کبھی کبھار عجیب و غریب قسم کی geological اور complex shapes بھی آپ کو بنا جاتی ہیں like for example you take a diamond shape so it starts from a diamond and then the next shot comes in so they all come under the category of your vibe transition اس میں آپ کو جو عمومن جو چیز ملتی ہے وہ آپ کو borders کے ساتھ ملتی ہے with the borders you have this colored line to actually easily identify کون سا shot you have کس overlap یا wipe کر رہا اور it is very good way your wipe transition is a very good way to change the location or show the viewpoint of some other place اگر آپ نے for example دکھانا ہے کہ اس کے برعقص یہ ہوا تو اس لئے wipe جو ہے عموم بہت easily اور بہت اچھے طریقے سے cover up اس کو کرتا ہے کبھی کبھار کسی جگہ پہ کچھ پروگرام یا کچھ فلم جو ہیں وہ demand کرتے ہیں different type of transitions like for example اگر آپ نے Pirates of the Caribbean دیکھی ہے تو اس کے اندر transition بہت عموم چیز اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم ادھر جائیں گے اور ہم اندر 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 ہی ہوتا ہے کہ کیمرہ just zooms in اور جو next shot آرہ ہوتا ہے وہ اس جگہ آرہ رہا ہوتا ہے جس میں وہ پہنچ رہا ہوتا ہے یا جس پہ وہ جا رہا ہوتا ہے اور اگر آپ نے فلم اور فلم دیکھیں جس کے اندر آپ کو کچھ ڈیفرن ٹائپ کی ٹرانسیشن اندر آتی ہیں مثلا جیسے کہ سوکر نوٹ اگر ہنڈ روپیز نوٹ تو آپ جو shot دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سوکر نوٹ کے zoom in کا اور جیسے میں سوکر اور پکڑاتا ہوں کسی کو تو جب zoom آؤٹ ہوتا ہے کیمرہ تو ساتھ ہی location plus the subject change ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو what I'm trying to say here what I'm trying to explain here is کہ transition does vary themselves آپ کی it really depends on the film you are making اگر آپ generally شادی کی فلم میں اٹھا دیکھ لیں یا birthday parties کی videos اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کو بڑی جیبو غریب کی سم کی ball bouncing ball یا cube گھومتا ہوا اس طرح کی transition نظر آئیں گی now it is very important to understand and to remember this that those kind of transitions which I haven't discussed here today you don't use that normally script you don't add some different type of transition than cut fade dissolve and in current era wipe so so far we have discussed के کتنے types کے shots ہوتے ہیں اور کیسے ان کو لیا جا سکتا ہے the next we have seen के جب آپ shots لگاتے ہیں یا shots جب arrange کرتے ہیں تو اس کے درمیان میں transitions ہوتی ہیں وہ کتنے types کی ہوتی ہیں اور کیوں اور کس وجہ سے ہم ان کو use کر دیں